بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آپ تک کی جو تازہ ترین اور رہم خبریں ہیں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر ساتھ اس کے تجزیہ پورے ملک میں آج مذہبی اور سیاسی محول میں زمان پارکی رون کے تقریباً دو مہینے کے بعد دوبارہ بہال ہوئیں اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو عمران خان کا جو پور امن جمعہ کی نماز کے بعد کال تھی اس کا کیا نتیجہ نکلا اب تک اور عمران خان کا ایک نیا ریکارڈ بھی سامنے آگا شاید دنیا میں ابھی تک کسی سیاستدان کے پاس نہیں ہے منگل کے دن نگران وزیراعظم کا نام فائنل ہو گیا لیکن جو نام سامنے ہے اس کے اوپر امریکہ میں بڑے خطرناک کیسز اور پاکستان میں بھی اس کی تفصیل کی بات کرتے ہیں لیکن اس وقت آئی ایم ایف کا بڑا وفد جو عمران خان کے پاس آیا ملاقات ہوئی ان ملاقات میں کیا ڈسکشن ہوئی کون کون لوگ شامل تھے اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی نے بھی سامنے آ کر بہت سی افواؤں اور ساشوں کا خاتمہ کیا اور سنم جعوید آپ کو پتہ ان کی درخواست زمانت ادم پیروی کی وجہ سے ادم پیروی کا مطلب ہے کہ درخواست کو کوئی فالو نہیں کر رہا اس کی کیا وجہ ہے اور فوجی عدالتوں میں جو مقدمات ہیں وہ چلیں گے یا نہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے بڑا اہم معاملہ میک اور بریک والا آئی ایم ایف کا پورا وفد زمان پارک پہنچا حماد ایزر نے کنفرم کیا تھا کہ کچھ دن پہلے ان سے رابطہ کیا گیا تھا کہ جو مویدہ اس وقت موجودہ حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے اسے تسلیم کرنے سے اور ان کی جو ایگزیکٹیو باڈی آئی ایم ایف کی وہ انہیں لگتا ہے کہ دو نو مہینے کا یہ مویدہ جو ہے تین ارب ڈالر دینے کا پاکستان کے حالات میں کوئی تقدیل ہی نہیں لاسکتا وقتی طور پر دیوالیہ پان کا خطرہ ٹل گیا لیکن یہ بہت بڑی آفت سر پر کھڑی ہے اور وہ ہے بارشوں کی وجہ سے مونسون کی بارشوں کی وجہ سے آج بھی دیکھیں پچاس لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے اور یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے ایک مرتبہ پھر سلاب کا شدید خطرہ اور حکومت کے پاس جو سلاب کا فانڈ اسے لیپ ٹاپ مانٹنے میں مصروف وہ اپنی سوشل میڈیا ٹیمیں بلا رہے ہیں تاکہ پاکستان کی عوام کا سوشل میڈیا پر مقابلہ کریں نوے ارب کا جو انہوں نے اپنے ایم این ایس کو بانٹنے کا سلسلہ شروع کیا الیکشن کی تیاریوں میں کمیشنر حضرات کو جو گاڑیاں ملیں اگر آپ میرے ٹوٹر پر جا کر وہ دیکھیں تو میں نے کوئی تصویر شیئر کی ہے ایک ایک گاڑی کی قیمت جو دوزار تیس کا موڈل پانچ کروڑ سے دس کروڑ کے درمیان یہ بانٹی اس طرح جاری جساں اندو میرے اوڑیاں اب عمران خان کی جو معاشر ٹیم ہے وہ آئی ایم ایف سے ملی اور کہہ رہے ہیں جی باقی سیاسی جماعتوں سے بھی ملاقات ہوں گی لیکن اس حاگڈار نے بڑے غلط بیانات دی ہیں وہ سنیے گا سیاسی عدم استحقام کی وجہ سے آئی ایم ایف اس وقت مجبور ہے کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف عمران خان کے گھر پہنچی آئی ایم ایف کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان اس وقت پاکستان کی سیاست کا سب سے اہم ستون اور عوام کا اعتماد یہ بڑی اہم بات ہے دیکھیں آئی ایم ایف جو معیدہ کر رہا ہے اس میں عمران خان کی حمایت انہیں چاہیے موجودہ حکومت اور کمپنی کا یہ پروپاگنڈا آپ کو پتہ چل رہا تھے کرسے سے وہ بھی دم توڑ گیا کہ جی عمران خان نے آئی ایم ایف کے معیدے کی جو شرائط ہیں وہ پوری نہیں کی اس وجہ سے مہنگائی ہوئی اب اگر عمران خان نے آئی ایم ایف کے معیدے کی شرائط توڑی ہوتی تو پھر جو نیا پروگرام بن رہا ہے اس میں آئی ایم ایف منظوری کے لیے زمان پارک کیوں ہوتا دیکھیں نا جو شخص بھی معیدہ توڑے اس کے ساتھ تو اب دوبارہ معیدہ نہیں کرتے اب جو صاحب جو بیانیاں بنا رہے تھے کہ عمران خان نے پاکستان کو نو گیارہ کر دیا جی دہشتگردری آئی ایم ایف نے وہ بھی مسترد کر دیا غیر اعلانیہ طور پر تحریکین صاحب پر جو لگی بھی پابندی ہے اسے انہوں نے آئی ایم ایف نے مزاق سمجھا یہ تجاج جمہوریت کا حسن ہے اور یہ انہوں نے ثابت بھی کر دیا ایک بڑے ڈیموکریٹ کی طرح عمران خان کو دنیا دیکھتی ہے اچھا اس میٹنگ میں شاہ محمود قریشی اور جو باقی ٹیم کے لوگ ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے آئے اب حماد نظر کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور وہ اس وقت سب سے اہم رکن سب سے امپورٹنٹ پہ اسی نے کام کرنا ہے اس میں شاہ محمود قریشی تھے حماد عزر تھے شوکت ترین عمر عیوب خان تھا ڈاکٹر سانیا شبلی فراز تحمود جھگڑا اور محمود اسلم نہیں سرے مضامل اسلم مضامل اسلم تھے ان کے ساتھ میں انشاءاللہ شو بھی کروں گا انہوں نے آئی ایم ایف کو کچھ باتیں بڑی صاف صاف بتائی کہ دیکھو الیکشن کے بغیر جو حکومت آئی اس پہ عوام کا اعتماد نہیں ہوگا قانون کا نفاظ نہیں ہوگا معاشی استعقام نہیں ہوگا اور سیاسی استعقام نہیں ہوگا جب تک کہ اگر آپ تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں عوام پہ ہیوی ٹیکسز اور یہ بڑے فیصلے کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایسا لیڈر جس پر عوام اعتماد کرے تب مشکل فیصلے ہوں گے اس وقت دیکھویں دنیا کرزہ دینے سے کترار یا نہیں دے رہے وہ ڈرتے ہیں کہ اس وقت جو رہنما بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اپنے عربوں ڈالرز باہر پڑے ہیں وہ چاہیں تو واپس لے آئیں انہیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے اور جس شخص پر دو سو سے زیادہ مقدمات ہیں وہ اس کے گھر بیٹھ کر اس سے زمانت کیوں مانگ رہے ہیں پھر اب سیاسی جماعتوں کو اس وقت ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے تاغذی کاروائی کی طور پر ہو سکتا ہے یہ محفظہ ملاقات کرے لیکن دیکھیں گر یہ معایدہ کامیاب ہوا تو حکومت نے ناچنا ہے شادیانے بجانے اور یہ ہوگا صرف عمران خان کی زمانت پر اگر بارہ جولائی کو یہ معایدہ پہ تکمیل تک پہنچا پہلے تو یہ بہت بڑا کوششن مار کے پہنچے گا نہیں کیونکہ جس طرح ڈالر کے ساتھ دونمبری کر رہے ہیں اور سلاب کے فنڈ ترکیاتی فنڈ کے نام پر بانٹ رہے ہیں آئی ایم ایف نے حساب کتاب نکالنا ہے فکر نکالنی ہے تو یہ معایدہ بڑا مشکل ہے اس کا چلنا جب تک عمران خان کی حمایت اس شامل نہ ہو اور اس کی انہوں نے لگا دی شرط اس کا دیکھیں سب سے بڑا نقصان معیشت کو تباہ و برباد چین کے ساتھ ان کے دیکھے تعلقات بلکل ختم ہو چکے ہیں آپ دیکھ لیں چین اور امریکہ دو بڑے دشمن کولڈ وار کے درمیان ورلڈ آرڈر کی جنگ پوری دنیا میں پتا ہے بلوک پولٹکس چال لئی ہے آپس میں اربوں کھربوں ایک دوسرے خلاف لگا رہے لیکن آپ ان کی آپس میں تجارت دیکھیں آپس کی باہمی ٹریٹ دیکھیں تو وہ ڈیڑھ ارب ڈالر روزانہ کی تجارت ہے جتنا پاکستان کو ٹوٹل چاہیے چین کی پورے سال کی دو ارب ڈالر پاکستان کے ساتھ یکترفہ تجارت اور یہ ائرپورٹ پر کنٹینر بھیجتے ہیں وہاں سے اسے کھول کر دکانوں میں بھیج دیتے ہیں پاکستان میں پہلی دفعہ امران خان نے انڈسٹری کو اٹھایا ایکسپورٹ چلی تجارت ہوئی یہ انہوں نے بند کروا دی معاشی پالیس ہیں اس وقت اس پر انچاللہ میں کوشش کروں گا مزمیل اسلام صاحب کو اپنے ساتھ دوں میں نے اسے ریکویسٹ کی ہے انٹرویو میں آئیں بہت سارے سوالات ہیں آپ کو پتا چلے کہ یہ معاشی تباہی و بربادی کی کیسے ہوگی اور ٹھیک کیسے ہوگی اب اس وقت دیکھیں دیوالیاں ہونے کے بعد بھی سیر لنکا ایک سال کے بعد اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو رہا ہے پاکستان کو کوئی دور دو تک چانس نظر نہیں آ رہا اور اسی لیے پھر ابھی زمان پار کے بعد یہ دو مہینوں کے بعد آپ کو کارکنوں کے ناروں کی گونچ کیوں سنائی دی عوام کو اعتماد ہے اتنا بڑا کریک ڈاؤن زبردستی رو کر جھنڈے چھین رہے ہیں اسلامباد سے ابھی وہ راجہ فیصل میدوار جی ٹین کا سوری پی پی ٹین کا اور پھر آپ پارہ مظہرے سے واپسی پر ارسائی گرفتار پھر لیکن زمان پار کے بعد جتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے اس سے لگ رہے کہ طاقت کا یہ استعمال اخلاقی معاشری روایات کو توڑ کر تحریک انصاف کو نہیں روک سکے پشاور بڑگرام بردان سے لے کر گلگت بلتستان کوئٹہ تک لوگوں کی سڑکوں پر لاہور پنڈی اسلامباد پنجاب کا ہر شہر ہر گاؤں میڈیا بالکل کوریج نہیں دے رہا اور چھپا رہا ہے اس کو پولیس فستائیت پر پورا اپنا کریک ڈون لیکن آپ دیکھ لیں عمران خان کی ایک کال پر لوگ تھی آ رہے ہیں اور سب سے بڑا کر ان مظاہروں میں شاہ محمود قریشی نے بھی اس اتجاج میں فرنٹ پر آکے شرکت کی اور جس طرح شاہ محمود قریشی نے پھر یہ بتایا بھی کہ پارٹی کے اندر ہم کوئی فرور بلاق کامیاب نہیں ہونے دیں گے کوئی بنا کے دیکھے کبھی صریح چلنے دیں گے عمران خان کی قیادت میں متحد ہیں سیاسی اور پور امن اتجاج جاری یہاں پر افسوس کی بات میں دیکھ رہا تھا کچھ مسلم لگنون کے شہزادے اس اتجاج کو رکنے ہی کوشش کر رہے تھے مطلب قرآن کے اوپر یہ اتجاج تھا اور ایکٹیوست جو عمران خان پر اس حد تک چلے گئے ہیں افسوسناک معاملہ ابھی ایک بڑے صحافی ان کی ملاقات جو میں نے آپ کو بتائی دو ان کے ساتھ خاتون صحافی جو شہباز شریف کی ہیلی کپٹر بڑا سفر کرتی نہیں بہت لمبا سفر انہیں کیا اور ایک دوسرے صحافی جس نے ایک مذہبی اقاعد کی حوالے سے ایک کمپین عمران خان کلاف شروع کی ان دونوں نے کہیں سے ایک نام سن لیا منٹل ڈسورڈر کا اس کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ان کو سامنے بٹھا کر ان کے سپلنگ پوچھے نہیں آئے گی میں لکھ کے دیتا ہوں ہو سکتا ہے میری ویڈیو کو بڑا مارنا شروع کر دے کیونکہ ذاتی طور پر یہ لوگ پڑے لکھے نہیں ہوتے اور پھر یہ پڑھتے پڑھنے لکھنے کی کوشش بھی نہیں کر دے جو باتیں انہوں نے عمران خان کے بارے میں کی میں وہ تاریخہ مطالعہ کر رہا تھا ہر دور میں جس شخص نے نیکی کی ہدایت اسے اس دور کے اس طرح کے لوگوں نے مجنوب پاگل دیوانہ جادوگر ورغلانے والا لوگوں کو بھٹکانے والا رنگ برنگے نام دی کسور اس کا ایک ہے وہ اللہ کے دین کی طرح بلاتا ہے میں عمران خان کی تقریر سنوں آپ سنیں جب بھی پہ شروع ہوتی ہے ایک لفظ سے یا کنا بھدو یا کنستی آپ اس کا ترجمہ کر کے سمجھیں غور سکے کے لفظ کو پھر اس کے اندر ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صحابہ اکرام کے گزرے ہوئے دور پر بزرگان دین کی باتیں اب یہ باتیں جو اسلام سے تعلق رکھتا ہے وہ سن کے تو خوش ہوتا ہے لیکن کوئی ملہد ہو کوئی لبرل ہو کوئی موڈرن ہو اس طرح کے لوگوں کو یہ باتیں جہلانہ باتیں تہم پرستی دماغی باتیں گلتتی ہیں اس لیے کہ عمران خان کی ان کے تمام منصوبے عوام کے سامنے رکھ دیتا ہے پاکستان میں قائد عظم لیاقت علی خان ظلفکار علی بھٹو فاطمہ جنہ میر مرتضی بھٹو سمیت تمام رہنماؤں کو قتل کیا گیا اور آپ حیران ہوگے میں نے وہ اپنے ٹوٹر پر شیئر کیے ترتالے سیاسی رہنماؤں کو قتل کیا گیا بہت سے سیاسی رہنماؤں جو قتلانہ حملوں میں ان کا تو پتی نہیں چلا وہ جواب ہی نہیں ہے وہ ایسے خفیہ وارداتیں ہوتی رہی اسی لئے صحافیوں کے وفت کے ساتھ یہ جو ملاقاتیں ہوئیں منگل تک ان کا فیصلہ ہو جائے گا نگران وزیراعظم کا نام کا لیکن اس صحاب کے نام پر اگر آپ ویکی پیڈیا یا گوگل پر جائیں وہاں جا کے لکھیں آپ محسن بیگ تو وہاں پر آپ کو فراڈ ایف ای اے کو رشوت دینا منی لانڈرنگ اور سب سے بڑھ کا امریکہ میں منشات کی سمگلنگ کا یہ انیس سو نوے میں امریکہ میں موجود تھے اور وہاں پر یہ رات و رات امیر ہونا چاہتے تھے اس میں انہوں نے منشات کی سمگلنگ شروع کر دی اس پہ مجیب بحمد خان میں خان ہے ایم اے خان لوڈی یہ ایڈ میرل تھے پاکستان نیوی کے ٹو سٹار اور ڈیفنس اینیلیس تھے نیوز انٹرنیشنل کے ان کا پورا کالم اس پہ موجود ہے ان کا دعویٰ ہے کہ اگر آپ امریکہ کی ویب سائٹ اٹھ روتھ فائنڈر اس پہ چلے جائیں دو تین اور ویب سائٹس ہیں وہاں پیڈ سائٹس پیسے دیں آپ کو معلومات ساری مل جائیں گی کہ کس طرح یہ ایک منشات کے سمگلر ہونے کے ساتھ ساتھ ان بڑے جرائم میں ملوث رہے ہیں شاید ہی وجہ اتنا پیسہ کھلا ہونے کے بڑے اچھے لیول پر کی تعلقات بنتے رہے کہ ان کا نام نگران وزیراعظم کے طور پر آ گیا کیونکہ انہوں نے بعد میں ووٹ تو لینا نہیں یہ وہی محسن نقوی کی طرح کام کریں گے اور کر کے نکل جائیں گے عمران خان کے علاوہ بہت سارے لوگ آپ کو بتایا یہ پریس کانفرنس کر چکے عمران خان ان کی تباہ کرتے تھے پریس کانفرنس ابھی آزم خان کو وعدہ معاف گواہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان جیسے میں نے کہا وہ فوراں ان کے بیانیے کے بعد ایک تقریر کرتے ہیں اور ان کا ساری پریس کانفرنس تباہ برباد جو رہ جائے وہ سوشل میڈیا پر لوگ آدھے گھٹے میں اس کا پوست مارٹم کر دیتے ہیں ان لوگوں نے دیکھیں گھروں میں لوگوں کو بند کر دیا عمران خان کو ریاست کا دشمن قرار دیا پوری پارٹی کے تنظیمی رہنچہ توڑا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے اندر خوف ہے لیکن لوگوں کے اندر اب خوف نہیں جس دن ایک جلسہ عمران خان نے کیا اس دن ساری بازی بلٹ جائے گی ایک جلسہ سے رہا یہ جب ہی لاہور کے نیا صدر جمیل اس گھر بھٹی آپ اس کی پریس کانفرنس دیکھیں وہ کہہ رہا دو دن کے اندر لاہور کے تمام ذریعی آفس کے تعلے اتار دیں گے اب مزید ظلم برداشت نہیں کریں گے اب کمپنی بھی تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتی جا رہی خواتین اور اٹھانہ سال سے کم عمر لوگوں کا فوجی دالتوں میں مقدمہ نہیں چلایا جائے گا وکیل کرنے کی اجازت ہوگی افتے میں ایک بار خاندان سے ملاقات ہوگی اس وقت حکومت کے اپنے لوگ بھی ملٹری کورٹ کے خلاف ہیں سنم جاوید کی ادم پیروی پر اس وقت بڑی تشویش اس پر میں پوری انشاءاللہ ریسرچ آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا کیس کیا چال رہا ہے اس کے ساتھ امران خان کا بہت بڑا ریکارڈ ڈبل سنچری مقدمات کی ایک دن میں چونتالیس مقدمات مقدمات دہشتگردی کی دفعات ہیں لاہور میں چودہ پنڈی میں تیرہ فیصلہ باد پانچ میاں والی اور باقی جتنے بھی شہر ان میں ایک ایک کر کے ڈالیں تو شاید ہی دنیا کا کوئی سیاستدان مل میں تو ڈھونڈتا رہا جس پر اتنے مقدمات ہوں آپ کو کوئی نظر آئے تو ضرور کومنٹس میں لکھی ہے کا نام دنیا میں کہیں بھی لیکن پاکستان کی تاریخ اب جب بھی لکھی جائے گی اس میں جس طرح شیخ مجیب کا آج ذکر ہوتا ہے اور آج نوجوانوں کی آنکھیں کھلی فاطمہ جناہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے بارے میں بازی اللہ اسی طرح نسلیں پڑا کریں گی ہم نہ ہوئے بے شک پاکستان کی تاریخ کا مقبول ترین لیڈر دوستو مقدمات امید ہے انشاءاللہ پاکستان اس وقت تک بدل چکا ہوئے سب لوگ نہیں ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ لطیف خوصہ صاحب تو پوری کوشش کر ان مقدمات کو ختم کرنی ابھی پنجاب میں جتنے بھی مقدمات ہیں ان کی کاروائی روکنے کے لیے دیکھیں یہ بہت بڑی بارداد کرتے ہیں میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں آگے یہ مقدمات کو خوصہ صاحب نے کہا تو ایک مقدمے میں آپ اسے پیکج بنا لیں ڈیل اور ایک ہی دن میں کاروائی چلائیں سارا دن روز چلائیں اس کی لیکن ایک جگہ کر لیں ابھی درجنوں ایف آئی آر درجیں جو بیانات زمنی بیانات ہوتے ہیں اس میں نمزت کر کے ورنٹ نکالتے ہیں اب کوئی چھینک بھی مارے تو عمران خان پر مقدمہ اور جنون بات آئی عمران خان کے کیسز میں آپ دیکھیں نو سے بارہ تک عمران خان اس وقت رنجز کی حراست میں دے اور اوپر سے کہنے جی ایانت جرم اب بندہ موجود ہی نہیں ایانت جرم اچھا جسٹس رفیق صاحب نے یہی سوال پوچھا کیس جو سننے اٹورنی جنرل سے کہ میں آپ کی بات مان لوں چلیں آپ کہتے ہیں پچیس کیسز ہیں سمات جاری ہے لیکن تھوڑا سا دماغ زیادہ نہ ہو تھوڑا سا دماغ رکھنے والا بندہ بھی ان تمام کیسز کو جھوٹا سمجھ رہے تھوڑا سا دماغ اور نقصان اس میں دیکھیں کیا کہ کرپشن میں جن ممالک سے ہم بہت زیادہ اوپر تھے ہم سے کچھ نیچے بھی تھے اب قانون اور انصاف کا جو نظام ہے وہ افریقی ممالک سے نیچے گر گیا ہے اور اس کا سب سے بڑا لقصان جائے کہ اندام فیوچر میں مستقبل میں کوئی یہاں انویسمنٹ کے لیے نہیں آئے گا کیونکہ کاروبار میں جو دونمبری ہو پولیس عدالت کے چہری بیرونی دنیا سے آپ لوگوں سے پوچھیں جو بیرونی اور پاکستانی اور سیز ان کے سارے کیسیس قبضہ گروپ مافیا اور پولیس جاتے ہیں اس میں تو پولیس اگر اس طرح کے کام کری ہے کیونکہ اس میں قانون اور انصاف پہ آپ سروے کروانے پاکستان میں جس مرضی بندے کو روکے پوچھیں کہ کیا آپ کو پاکستان کے قانون اور انصاف پر یقین ہے تو اس کا جواب یقین نفی میں ہوگا ایسی صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ معاشرہ کیسے چل سکتا ہے نظام کیسے چل سکتا ہے کہ یہاں یورپ میں دنیا میں آپ کسی کہیں تو وہ کہتا ہے میں آپ کو کوٹ لے جاؤں گا وہاں انہیں مجبوراً یہ کہنا اللہ کی عدالت میں لے کے جاؤں گا تم حالت یہ ہے کہ ہمیں کئی سے انصاف نظر نہیں آتا عام آدمی کی زندگی تو بکل تباہ و برباد ایسے میں معاشرے کو ڈیولپ کرنے کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ بدلے یہ تب ہی بدلے گا جب ظاہر عوام کٹھی ہو کر ایک پیج پر آئی گی اور امید ہے زیادہ لوگ تو ساتھ ہی ہیں باقی جو نہیں ہیں وہ بھی آ جائیں گے اپنا خاص کیا لکھیں اگلی ویڈے تکلیم مجھے اجازے اللہ حافظ